ہیلو ایوری وان آج میں ریشہ دار کباب بناوں گی جس کے لیے میں نے ایک اپ چنے کی دال کو صاف کر کے آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیا ہے میں اس میں کسی قسم کا سوڈا یا بیکنگ پاودر استعمال نہیں کرتی کیونکہ یہ صحت کے لیے مفید نہیں ہوتا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کا لنک بھی میں نے جسکریپشن میں ایڈ کیا ہے اب اس کا پانی ڈرین کر کے پریشر ککر میں ڈالوں گی اور اس کے ساتھ ہی چیکن ڈال دوں گی جو کہ میں نے بریسٹ پیس ہڈی والا لیا ہے آپ بونلس بھی لے سکتے ہیں لیکن ہڈی والے چیکن کا ذائقہ زیادہ آتا ہے پیاز کو اس طرح موٹا موٹا کٹ لیں لہسن کو بغیر پیسے چھیل کر ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہ میش ہو جائے گا اور ٹائم بھی بچ جائے گا لیکن عدرت کو میں نے پیس کر ڈالا ہے کیونکہ یہ نہ تو میش ہوتا ہے اور نہ ہی چوب کیا ہوا اس میں مزا دیتا ہے ہری مرچوں کو درمیان سے کٹ لگا کر ڈال دوں گی اب ڈالیں گے نمک سرخ مرچ پاودر اور تکا مسالہ یہ سارے مسالے ہو گئے اب آہر میں ڈالیں گے پانی پانی بہت اختیار سے ڈالنا ہوتا ہے اگر ڈال زیادہ دیر بھیگی رہے تو پانی کم ڈالے گا اگر بھیگی ہی نہ ہو تو زیادہ تقریباً تین گناہ ڈالیں گے میں یہاں دو کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں یہ اس کے لیے بلکل مناسب ہے اس کو دس منٹ کے لیے پریشر لگا دوں گی میں ان کبابوں کو بنا کر فریز کر لیتی ہوں یہ ٹائم کی کمی میں بہت مدد دیتے ہیں جیسے بچوں کے لنچ باکس رمضان میں سہری اور افتاری کے دوران یا پھر اچانک بھوک لگ جانے پر ان سے کئی مزیدار ہیلڈی ڈیشز بھی بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہیں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں پانی ہشک ہو گیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ ہماری بھی ڈال گلی ہے یا نہیں گل ہی جائے تو اچھی بات ہے واہ جی ڈال تو گل گئی ہے کمال ہو گیا اب میں اسے چوپر میں ڈال کر میش نہیں کروں گی بلکہ اس کا چکن پیس نکال کر اس کے ریشے کر لوں گی آپ چکن کے ہاتھ سے بھی ریشے کر سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ گرم ہوتا ہے اس لیے بس میں تو ڈنڈے سے اس کی پٹائی شروع کر دیتی ہوں ویسے یہ وہ والا مرگا نہیں ہے جس کی بیلن سے پٹائی کی جاتی ہے اس کے لیے تو ڈنڈا ہی کافی ہے اس سے یہ تھنڈا بھی جلدی ہو جاتا ہے اور ریشے بھی لمبے رہتے ہیں لے جی ہڈیاں بھی نکال لیں اور ریشے بھی ہو گئے دال کو چاہے کونڈی ڈنڈے یا پھر چوپر میں جیسے مرضی پیس لیں میں چوپر میں اسے میش کر رہی ہوں میں انڈے کو چوپر میں میش کرتی ہوں اس سے امیزہ زیادہ اچھا اور ملائم بنتا ہے اب دال اور چکن کو ایک باول میں نکال لوں گی اس پر باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا سوکھا دھنیا پودینے کے پتے گرم مسالہ اور باریک کٹی ہوئی ہری میرچ ایڈ کروں گی آپ اس امیزے کو چکھ لیں اگر آپ کو سپائس کم لگیں تو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر چکن کو دال کے ساتھ ہی چوپر میں ڈال دیں تو آسانی تو ہو جاتی ہے لیکن چکن کے سارے ریشے کر جاتے ہیں اس لیے میں اس طریقے کو پریفر کرتی ہوں اس وقت میرے پاس پلاسٹک شیٹس نہیں ہیں تو میں شاپک بیکس کو اس طرح کٹ لوں گی اور اس پر کباب رہ کر سیو کر لوں گی امیزہ مکس ہو گیا ہے اب اسے ایک ٹری میں ڈال کر ہاتھوں سے اس طرح برابر کر دوں گی کباب بنانا بہت تھکا دینے والا کام ہے لیکن یہاں میں ایک ٹرک استعمال کروں گی جسے تھکے بغیر جتنے چاہیں کباب بنا لیں اور وہ ہے یہ میں نے ایک ہاف لیٹر کی بوتل کو بیک سائٹ سے کٹ لیا ہے دھکن ضرور اتار لیں اس کی وجہ سے ہوا کا پریشر نہیں بنے گا اب اس کی مدد سے میں ٹری پر کباب کے کٹ لگاتی جاؤں گی ویسے میرے پاس کباب بنانے والی مشین بھی ہے لیکن اس سے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے اور ویسے بھی میں آپ کے ساتھ یہ طریقہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی بوتل سے کٹ لگانے سے بڑے ہوئے ریشے بھی کٹ جاتے ہیں اور سائز بھی ایک سا رہتا ہے میں نے ایک برتن میں چند کترے آئل اور پانی مکس کر لیا ہے اب پلیٹ پر پہلے پلاسٹک شیٹ بچھا دوں گی اس سے کباب فریز ہو جانے پر چپکتے نہیں ہیں اور آسانی سے الگ ہو جاتے ہیں اب ایک ایک ٹکیا اٹھا کر بس اسے شیپ دینی ہے تمام کباب اسی طرح بنا لیے ہیں یہ ٹرکز ضرور استعمال کیجئے گا اس سے بہت آسانی سے کباب بن جاتے ہیں کباب میں چکن کے لمبے ریشے بہت مزیدار لگتے ہیں ہم یہ بہت مزیدار ہے